الحمدللہ الحمدللہ اشراف الانبیاء و جميع مرسل وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجه يجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في الكلام المجید والتین والزیتون و تورسینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقنیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَنْدُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک پڑھلو سارے حضرات ملکے الصلاة والسلام علیکہ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ اللہ تبارک و تعالی جِلَّا شَانُ حُودِ حَمْدُوا ثَنَاءَ مزور نبی کریم رعوف الرحیم علیہِ افضل السلاة والتسلیم دی بارغاہِ بے قس پناہ دے اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو بعد کرمِ قدر حضرات حجدیِ خوبصورت محفیلِ پاک جس لئے اندر آپ حضرات بھی تشریف لے کے آئے میں بھی حاضر ہویاں سوڑے بہت ہی عزیز محترم حاجی علادتہ صاحب اہلِ خانہ نے سب نے مل جنکے اس دے احتمام و انتظام دی سعادت حاصل کیتی ہے ربِ کریم اپنے محبوب دا صدقہ اندر دی کابشنوں اپنی بارغاچ قبول فرمائے اور توردے میرے سارے آن واسطے ذریعہِ نجات بنائے اس گھر واسطے اسنوں رحمتاں اور برکتاں دا سبا پڑھنے میرے تو قبل آپ حضرات نے تلاوتِ قرآنِ مجید سنندہ شہر فاصل کیتا حضورتی انہتاں سنیاں نظم دے اندر نصر دے اندر ساکھی صاحب نے ربِ محترم بھائی اصد عیاد صاحب اپنے خوبصورت انداز دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضورت آل اصحاب تا ذکر خیر سنا رہے ہیں اور مرتبات بھی قابلِ ست عظیم و تقریم خطیبِ پاکستان حضرت علامہ پیر سید محمد فطر عباس شاہ صاحب انشاءاللہ عزیز بیان تفصیل کی فرمانگی میں انہندے اور دوارڈے ترمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاندہ بلکل مختصر جائے وقت دے اندر تاکہ حاضری لگ جائے شکوہ نہ روے ناراض بھی داکھرے سباب نہ بڑھ جائے اس غرض دنال چند باتاں عرض کرندی کوشش کرنا اللہ کریم محبوبِ کریم علیہ السلام دی ظلفِ واللیل دا صدقہ حق سچ بیان کرندی میرا مالک توفیق نصیب فرمائے تو آپ حضرات نے بڑی توجہ دنال مفتگونوں سماد فرمانا ہے تاکہ جو بات ہوئے جو گل کریے اس نو سون کے تے سمجھ سکیے تو آپ حضرات تو رجا جاگندہ سبود دیس ہوگے تے میں باتوں شروع کرانگا تو سارے حضرات با یک زبان ہوکہ ایک مرتبہ محبت نہ نہ کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑا بیٹھے وقت میں ترتیبی ہو جگہ خالی پیش بہئی ہے لیکن اس نو سٹ کر لینا انشاءاللہ تولی دیر دو بعد سارے حضرات سامنے ہونا تو پھر ذرا مفتگو کرنے مزہ ہو روند ہے جیڑے ساتھی پچھے ہنیریج بیٹھنے وہ نظر نہیں آرہا ہے اسی تو انو ہنیریج رکھنا نہیں جانتے گالی سمجھائی کہ نہیں آیا وہ نو ہنیریج رکھنا نہیں جانتے وہ نو ہنیریج چاہتے ہیں اللہ پاک شاء اللہ کس انو بھی ہنیریج نہ رکھے تے ہنیریج رکھنا چاہی دا گئی نہیں سمجھائی نا جی ہنیریج رکھیے تے اگلے تا بھی نقصان تے اپنا بھی نقصان بڑ بار کے قبرے جانا ہے تے وہ ہنیرا بڑا ڈاٹا ہونا گرامی قدر دا توجہ فرمانا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دینتے رشاد فرمایا وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونَ اللہ فرمان دا ہے کہ قسم ہے انجیر دی اور قسم ہے زیتون دی سورت یاد ہے گنا اکثر حضرات میں بول دو سے ڈو ہاں توڑا انجیر دی قسم وَزْزَيْتُونَ اور زیتون دی قسم وَتُورِ سِنِينَ اور تُورِ سِنَا دی قسم کتنیا قسم ہو گئی ہیں؟ بول دیا ویہاں تاکہ زیادہ ٹائم نہ باتیں لگے تین قسم ہو گئی ہیں؟ انجیر دی قسم، زیتون دی قسم، زیتون دی قسم، اور تُورِ سِنَا دی قسم وَحَازَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ اور اللہ فرمان دا ہے مِنُوِ شَهْرِ مَكَّةَ دی قسم ان کسی یہاں ہو گئی ہیں؟ یہ چارے توانا بھی پاؤن جو تُسی بولونا ہے؟ اب بول دیا وزارہ پٹھیاں نہیں ہونا جاک کے سننا ہے انجیر دی قسم، زیتون دی قسم، تُورِ سِنَا دی قسم، اور شہرِ مَكَّة دی قسم، بَلَدِ الْأَمِينَ اس امن والے شہر دی قسم ہے، ان اسی قسم ہمیشہ دی گالے عوضو بندہ چکڑا ہے، قسم عوضو بیان کیتی جان دیئے، جتو گل بڑی عام ہوئے، گل بڑی وڈی ہوئے، گل بڑی امپورٹنٹ ہوئے، اُن نے اسی مُڑ قسم چکیا نیا، بھائی اگلے بندے تُجھے شاکشی بیچیں، تُجھے میرے کُڑ سو لے لے، میں قسم نا پیان نا، تُجھے جڑا بھی چورو چکا ہوئے نا، باہ میں ہر لیا، ساڑی احمد بھی چھڑی ہے نا، چھے قسم ہون دی تے بھی اتبار کرتے ہیں، انجھے کہا لے نا، اُتی ایسی چوری، اُتی ایسی چوری باہ میں لکھا دے، جھاڑ دینے اب ہونے زون جا گیا ہے، تُجھے اس گلدہ یاد رکھا ہے، وہ چھوڑا انہوں زون دی بار کوئی نہیں ہے، اہمیں ہر جبورٹ نا پیٹے کرتے، بجرہ چوری کیتی، وڈا انہوں زون نہ کی لگ گئے، تُبارہ چار قسم ہونے، تے قسم اُتھے بیان کیتی جان دی، جی تے گلد ضروری ہوئے، گلد بڑی اہمیتی حامل ہوئے، گلد دیر اہم ہوئے، اُتھے قسم بیان کیتی جان دی، تے موڑے ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار قسم ہونے جی تے بندہ چکے، تے سمجھ لاؤ، میں جی گلد کرا، تُسی میری گلد اعتماد کروگے، تجھے میں قسم چکے گلد کرا، موڑے تُسا آپ پہ سوچنا ہے، میں ساٹھے امام صاحب نے، مسجد امام نے نہ دی، مگر نماز پڑھی دی، تے اُساہد نے بڑا قسم پہ جائیں دے، بڑا لے، موڑا لے، ایک مثال دے رہی ہاں، وہ کوئی کوئی جائش نہیں رہ گئی، تجھے میں چار قسمہ تا چاما، تے میری گاں تو کسا انکار نہیں کرنا، تی اللہ کریم ہے، ربِ کریم نے ایک نئی چار قسمہ بیان فرمائیا، کہ میں نے انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، تور سینہ دی قسم ہے، اور میں نے شہر مکہ دی قسم ہے، ملوم ہو یا جیڑی گل، قسمہ نال رب پیان کرنے لگائے، او گل کوئی بہت بڑی ہے، او گل بڑی بڑی ہے، گل بڑی اہمیتی حامل ہے، او گیڑی گل کی تھی، فرمایا، اللہ فرماتہ ہے، میں چار قسمہ چکے پیانہ، میں انسان میں پڑیا ہے، میں انسان میں پڑیاں، بولو، میں انسان میں پڑیاں، اگر آپ نے سنیاں سنیاں سمائیں، جو آپ نے م thriving、 میں اناحب بڑا جائیں، اُدھرہ اُصری وắcرہ بولو، اُدھرہا بوضو، میں انسانوں سنیاں بڑنا جائیں، ایک نہیں چار قسمہ چکے فرمایا مطرقہ نہ، اسے جنر عام انسان مراد بھی لیا جا سکتا ہے لیکن مفسرین نے لکھیا ہے کہ اندھو تی علف لام دا کھلے اس تو عام انسان مراد نہیں بلکہ اس تو مراد آمنا دے لال دی زاتے اللہ فرمان دا ہے میں نے انجیر تھی قسمیں میں نے سہتون تھی قسمیں تور سینا تھی قسمیں شہر مکہ تھی قسمیں میں اپنے یار نو سوڑیاں بنا کے بھی دیا چار قسمہ چکے راپیا فرمان دا ہے کہ میں اپنے محبوب نو سوڑیاں بنا جائے جس محبوب دے حسن نو رب چار قسمہ چک کے بیان کرے وہ یار رب نے کٹا سوڑا بنا جائے اس محبوب دے حسن دا کی عالم ہو دے گا اس محبوب دے جمال دا کی عالم ہو دے گا اس محبوب دے کمال دا کی عالم ہو دے گا جنہی تو میں سوچا چڑیے جیٹا بھی پیڑا ہو دے وہ دیتے اعتماد ہو جانتا ہے جنہی ہسوڑا ربیا چکتا ہے جنہی حسن و جمال محسن بھائی رب کیا بیان کرتا ہے کہ اس محبوب دے رب نے خوبصورت قیدہ بنا جائے سمجھائیے کہ نہیں آئی پھر میں باتوں رپیٹ کروں بابا میں ایک کی گانتے ہو جائے پر دل نشیبی ہو جائے اینہی زین نشیبی ہو جائے کہ میں نے انجیر دی قسم انجیر دے ویس بھی شفاء ہے تو میں نے زیتون دی قسم دے ویس بھی شفاء ہے تو میں نے تور سینا دی قسم دے ویس بھی شفاء ہے میں نے شہر مکہ دی قسم دے ویس بھی شفاء ہے انہ دیا رب قسمہ بیان فرما کے فرمایا میں اپنے یار مبڑی نہیں سونیاں بنا جائے جی عام انسان بھی مراد لیا جائے سمجھو فرما رہا ہے جی عام انسان بھی مراد لیا جائے کہ میں اللہ فرما دا ہے میں ہر انسان نو سونیاں بنا جائے تو مرد بندیاں سوچیں جی عام انسان نو رب نے ایڈیاں سونیاں پیدا کیتا ہے جی سارے انسانہ نو اللہ نے سونیاں پیدا کیتا ہے اور بلا شک و شبہ رب نے سارے انسان سونیاں بنا جائے خوبصورت بنا جائے حسین و جمیل بنا جائے نین پڑھان رب نے سنے عطا فرمائے تجھے سارے انسان اٹھے سنے جس انسان تے صدقے سارے بنائے جس انسان تے صدقے رب نے سارے انسان بنائے وہ محبوب کے سنے ہوئے گا الانسان تے مراد ہے جے ذاتِ مصطفیٰ لگئے تامی میرے نبی دے حسن و جمال تا تذکرہ ہے جے عام انسان مراد لگئے تامی پتر جائے حالا حسنِ مصطفیٰ تا تذکرہ ہے رب قسمہ چکے اندر میں محبوب سنے ہاں بنا جا سمجھائی نا بلکہ سیدان ہے وہ سونا ہوئی نہیں سکتا محبوب کریمتی عظمت شان اوہ کیڑا سونا ہے اوہ کوئی سونا نہیں ہے تیرے سونا دے یہی حالتی تی آمینان دے لال دا حسن و جمال ہوئے جنو رب بیان کردائے پہ جنہاں نے ویکھے آنے صحابہ اکرام کی فرمان دے نہیں کہ ان شمس و تجریف ہی وجہ ہی جنہاں نے اکھا لال ویکھے آنے اوہ فرمان دے نہیں جدو اسی حضور دا چہرہ ویکھے سانا زیارت دا شرف حاصل ہوندہ سی تیسانو انج لگدہ سی بے سورج آسمانہ تے نہیں مصطفیٰ دے چہرہ دے چلتائے پہ انج لگدہ سی حضور دے چہرہ دے زیارت کی جنہاں صحابہ اکرام دے نہیں مختلف صحابہ اکرام دے الفاظ دائے مفہومیں کہ حضور دے چہرہ دے نمبر انج سی جو میں سورج حضور دے چہرہ دے اندر گردش کرتائے پہ حضور دے چہرہ دے اندر سورج چل رہا ہے اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ سی حضرت براب بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا گیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تلوار ونگو چمکدار سی کسے سائل نے پوچھیا سوالی نے پوچھیا حضور دے پوچھنوالے نے پوچھیا حضور دے سے ابھی دکھوڑوں تو انہوں پتہ ہے جنہی تلوار اندھی نا بڑی چمکدار اندھی اتنی چمکدار اندھی چمک اکھا چھوڑیا جاں دیا نے اتنی چمکدار اندھی تو پوچھنوالہ پوچھا ہے حضور دے سے ابھی دکھوڑوں کہ سوڑیا اے دسو حضور دا چہرہ تلوار ونگو چمکدار سی آپ نے فرمایا نا تلوار ونگو نہیں سی چمکدار چند ونگو حضور دا چہرہ چمکدار یہ حضور نے فرمایا کی وجہ کیے کیوں فرمایا اس واسطے کہ تلوار اچھ بے شخص چمک ہوندی ہے چمکدی ضرور ہے پر وہ چمکدار ہوندے نال لال ہوندے وچھ لمبائی بھی پائی جاتی ہے تلوار لمبی ہوندی ہے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیمتیں اتر مشابق نہ ہو جائے اس واسطے سے عابی رسول نے تلوار نال تشمیح نہیں دیتی چند نال تشمیح دیتی ہے کہ ہر لحاظ دے نالے بے عیب اجنے اجنے مصطفیٰہ دا چھرہ ہر لحاظ دیال بے عیب رب نے پیدا فرمایا توجہ فرمانا گرامی قدر ادرات ہے حسن مصطفیٰہ دا تذکرہ میرا رب قسمان جو کہ بے انبیاء فرمان دا ہے دوسرے مقام دے میرا رب پہ انشاء فرمان دا وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَامَا وَالدَّعِنكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَاللَّا آخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تو پھر اسی کیوں نہیں رب یار بنایا ہے سنن سار زمانے تو رب یار بنایا ہے کوئی زبان خموش نرمی حضور دا تذکرہ ہے محفلِ ملادِ مصطفیٰہ دے اندر اونوانے حبابِ گرامی قدر ہے محبتِ نال آمینہ دے لالدہ ذکر کرنا ہے محبتِ نال عبداللہ دے چندہ ذکر کرنا ہے اپنے نبی دی سنا خانی کرنی ہے سینی دا زور لاک نوجوان بزرگانو مافیے ہیں نوجوان مٹھانا ہوئے محبت نن پڑو رب یار بنایا ہے سنن سار زمانے تو رب یار بنایا ہے پھال لیجیے پھال لیجی محبت نال محبت نال بولو ذرا عشق دا محبت دا پیار دا مظہرہ کرو مقام دے پرو دیوار گھن جانے چاہی دے نہیں پتہ لگ جائے رسول حضور دے خلام بیٹھ گئے ہیں اپنے آکھا دیو سنا خانی کر دینے پہے کوئی زمان خموجن میں رب یار بنایا ہے سنا سار زمانے تو سارا حسن لٹا چھڑے محبوب یا گانے تو سارا حسن لٹا اے اوچے رجنو میرا رب فرمانے قد نراد قل روبا وجہی کا فی السماع فلانو ولی اللہ کا قبلت القردہ سارا حسن لٹا چھڑے آم سارا حبوب یا گانے تو رب یار بنایا ہے حسن مصطفیٰ نہ تذکرہ میرے آمینہ دے چاہم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارت و تعالیٰ نے کیسا لا زوال کیسا بے مثل و بے مثال حسن و جمال اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے حضور دے خلام نہیں امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے شمائل دے اندر ہے جہاں میں ترمزی دے اندر ہے آپ نے حدیث رو نکل کی ارتاب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے نام حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حضور دے غلامہ دا بڑا مقام ہے ساڑے کل دین پہنچے تن نبی دے صحابہ دے ذریعے پہنچے آئے ساڑے کل قرآن پہنچے نبی دے صحابہ دے ذریعے پہنچے آئے سانو انہ نے دسی آئے حضور نے نماز کی میں پڑھئے سانو صحابہ نے دسی آئے حضور نے روزہ کی میں رکھئے آئے سانو صحابہ نے دسی آئے حضور نے حج کی میں کی تیئے سانو صحابہ نے دسی آئے حضور نے اپنی سنت مبارکہ فلان فلانوں کس طرح ادا کیتا ہے دین سارے دا سارا ساڑے تک پہنچے آئے نبی دے صحابہ دے ذریعے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی جس بندے تے راضی ہو جائیں جدنال رب بھلائی دا ارادہ فرما لائیں اللہ تعالی جنہوں خیر دینا چاہویں رب جدے ہوتے میربانی کرنا چاہویں اس بندے تے دل دے اندر اللہ تعالی میرے صحاباتی محبت پیدا فرما چھڑا ہے کہ اللہ جس بندے تے محبت پیدا فرما چھڑا ہے کیونکہ صحابہوں نے جنہاں اپنا گھر بار مال جان تان من دان سب کو جہاں رسول اللہ نے قدمہ تو قروان کر چھڑا ہے جنہاں در ذریعے دین ساڑھے تک پہنچیا بزرگاں نے لکھیا ہے امام ابو ذرا راضی رحمت اللہ تعالی فرما دے نے کہ جیڑا بندہ حضور دے صحابہ دے بارے انکار کرے حضور دے صحابہ دا وہ بندہ زندی کے اندہ اسلام دے ایمان کوئی ساڑھے تک قرآن کون لے کے آئے قرآن لکھیا کنان قاتبِ وئی کون نے سارے صحابہ اکرام ہیں قرآن مرتب کرنے والے کون نے صحابہ اکرام ہیں قرآن جمع کرنے والے کون نے صحابہ اکرام ہیں کتابی شکل ساڑھے تک پہنچانے والے کون نے صحابہ اکرام ہیں یہ حضورت یہاں غلامہ دیشتے ہیں تو حضورت سے ابھی زمنی بات آگئی میں رسکر کرتی ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض حضرات سنو سمرہ پڑھ دینا صلی خطیب حضرات جرد میں ایک نہ دو سنے آئے تو آپ حضرات کشم کشش مبتلانا ہو جائے کسی دگا لے ذہن چوہے تھے لفظ سامورہ حسین تے زبر میم تے پیش جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورت غلام فرماندے نے ایک دن کھیو آیا فرماندے نے چودویں دی رات ہیں چند چودویں دہ چڑھی آیا ہے حضورت غلام فرماندے نے میں آمینہ دلال ملوے کہا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اڑیو یہ لباس پہنے آیا ہے سرخ داری دار ہے رتیاں لینہ والا سرخ داری دار ہے رتیاں دھاریاں والا چادر لباس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرماندے نے جابر بن سامورہ فرماندے نے میں حضورت نو میں کہا نا میں نو نبی کریم دی زیارت دا شرف حاصل ہویا آم فرماندے نے محجدوں میں کہ آتے ویخدہ ہی رہ گیا اڈے سنے میرے آقا پہ لگ دے نے او لباس اڈا سنا پہ لگ دا میرے نبی دے وجود مبارک دے اوپر لباس سنا لگ دا ہے پہا ایڈا جچی آئے لباس میرے آقا قریم علیہ السلام نو سرخ داری دار لباس تی آمینا دے چند اپنے وجود مبارک دے اوپر اوڑیاں ہویا گئے ہیں سہاپی فرماندے نے اے دے حضورتہ وجود مبارک سرخ داری دار لباس او دے چودھویں دے چند میرے آقا قریم علیہ السلام تا چہرہ انمر او دعا فرماندے نے رات بھی چودھویں دیئے ہیں جابر بن سابرہ فرماندے نے میرے دل جی خیال آیا کہ ان آج میں سرام موازناتے کرا آج میں وے کھانتے سہیں او دے آسماندے چند چودھویں دے آمینا دا چند بھی جلوہ فرمائے آج میں وے ناما کی آسماندہ چند سنائے یا آمینا دا چند سنائے حضورتے غلام فرماندے نے میرے دل جی خیال آگیا ایمی جی میں تکیا حضور میرے دل جی خیال آیا میں زرام موازناتا کرا شہابی فرماندے نے ایک نظر آسماندے چند وے کھانا ایک نظر میں آمینا دے چند وے کھانا پھر میں آسماندے چند وے کھانا حضورتے غلام فرماندے نے اے لوگو میں ایک ناما جدو میں حضورتے چھرے دی بار بار زیارت کی تھی فا ہوا احسن عندی من القمر میرے کریمہ کا گاں بکھڑا مبارک چودھویں دے چند نالوں بھی زیادہ سونا پیان لگتا اے جنانے تکیاں او پیان دینے کہ چودھویں رات دا چند تے حضورتا چہرہ انور ہیں چودھویں دے چند نالوں بھی زیادہ خوب سورت بھی لگتا ہے اس چہرہ انور نو جدو تکیاں گوڑے دے تاجدار نے تے آپ نے کلم اٹھائی کیا خوب آپ فرماندے نے مک چلیں بدر شاہ شانی ہے مت چمک دلات مرانی ہے کالی ظلفت اکمس تانی ہے مخمور اکین مدبریاں اسے سورت نو میں بھولیے میرے نا تو سی بھی مل کے پڑھوں اسے سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا اسے سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تیرا بیری میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑی نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری اٹھے کے کملا سگت بادشاہ دا استقابال کرو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آلِ نبی اولادِ علی فخر السعادات سابزادہ پیر سید محمد فخر عباس گلانی شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اسی پیارتِ محبت نلکبلہ شاہ جید خوش حمدید کے نیا زیارت کرو اور کبلہ دیم اب آپ تشریف رکھو بھئی آئے راستے دیجے گا جوڑی کھالی سی اس درہ پر کرو میں پہلے لئے راستے واسطے چھوڑی سی اب آپ درہ نزدیک نزدیک ہوگے تشریف رکھو بس دو چار منٹ دو بعد دن صلی اللہ شاہ صاحب دو بیانہ شروع کرنے آپ ازراد قریب کی بھی تشریف لے ہوگے جوڑی جگہ پہلے خالی سی راستے واسطے اتیار تشریف لے ہوگے تمامی ذات تشریف فرماو جو جلدی جلدی بیٹھو بیٹھو توجہ فرماو حضرت اگرامی قدر تائدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا خوب ترجمانی کیتی پھر جدو اسی کو خوبصورت چیز بینے آئے کوئی سونی شاہ بینے آئے تساڑے مو قدرتی سبحان اللہ نکل جانتا ہے کہ وہاں مال خالق تیری قدرتا تو قربان جائیے کہٹن سنا تے خوبصورت سینوں جمیل سینو بنا رائی تائیدارِ گوڑا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ سیدنہ آپ پھر محر علی شاہ آپ مجھے دو حضور دیز جارتا شرفہ سلویا تی آپ نے اپنا کلام لکھیا نا تی حجتِ یاب دا من راضی نہیں ہویا حجتِ دل دی تسلیم نہیں ہوئی تبیل آخر کینڈنِ سبحان اللہ ما عجمالا کا ما عحسن کا ما عقمالا کا کتھیں محرِ علی کتھیں تیری سنا خستا خکیاں کتھیں جائری عجیسکمی ترانی و دیری کیوں دل نے اداس گنری لوب لوبی چی شوق چنگری عجنِ نا لائیا کیوں جڑی اللہ فرمندہ و تین و زیتون و تور سینین و حاز البالدل امین چار قسمہ رب نے بیان فرما کے فرمایا میں اپنے محبوب نو سونے آبنا گرامی قدر حضرات اتے تذکر حضورت حسن و جمال دے زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا لیکن چونکہ میں نے بھی آپ حضرات سونے ہی رہن دے صبح بھی جمعہ شریف بھی ہے جمعہ تو پہلے بھی محفلے اتے بھی سونے نہیں دے تے شاہ صاحب کی بلا ساڑے مہمان نے اور اخلاقی طورت بھی ساڑھا فرض بڑھن دا ہے اس لئے میں بات نوں اتہی ختم کرنا ما تسیہ حضرات سوید مہم انگل کے شاہ صاحب دا بیام سننیا اللہ تعالیٰ توٹی میری حاضری قبول و منظور فرمائے